اسلام علیکم ایبریونن کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں اور خیریہ سے ہوں سوچھلے جیاز کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آج دوسرا روزہ ہے اور ماشاءاللہ 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 ایک پہلے روزے کو پتہ ہی نہیں چلا مطلب ایسے رمضان کے اتنا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اور بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے تو ماشاءاللہ سب دوسرا روزہ ہے کہ دوسرے روزے کی سہری میں تیاری کری تھی ہم لوگ نے آج سہری میں بنایا تھے ٹینڈے اور ٹینڈے ہم لوگ بھونے ہوئے ٹینڈے بناتے ہیں تو بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ساتھ میں پراتھے یا دیسی گھی کی روٹی کے ساتھ ہم لوگ نے اس کو کھا لیں تو بڑا مزہ آتا ہے ساتھ میں لسٹی ہونا تو اچھی خاصی روٹی کھائی جاتی ہے بچپن میں ہم لوگ ٹینڈے یا قدو یا ان چیزوں کے پاس سے نہیں گزرتے تھے لیکن اب تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ سائی چیزیں کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹینڈے بھی بہت مزدار لگتے ہیں اب تو قدو بھی بڑے مزدار لگتے ہیں سائی چیزیں کھا لیتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ کا ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے تو آپ چیزیں کھانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں کھائی ہوتی وہ بھی آپ نیاں ٹرائے کر لیتے ہیں بچپن میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں یہ ہوتا ہے جو چیز نہیں کھانی نہ وہ نہیں کھانی اس پر نہ ہی ہوتی تھی لیکن اب ہم لوگ کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر ہم نے کہا کہ وہ ٹینڈے بنا لیتے ہیں تاکہ سہری میں روٹی کھائی بھی جائے سہری میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا کیونکہ نہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے نہ شام کا ٹائم ہوتا ہے تو اتنی ارلی مورننگ بلکل بھی نہیں کھایا جاتا تو اتنا سوسنا پڑتا ہے کہ سہری میں ایک ایسا جیس بنائیں جو کھا لیا جائے اتنا ہیوی بھی نہ ہو ہلکا سلائٹ سا ہو تو پھر ہم لگوں نے بڑا سوس ہم لگوں نے ٹینڈے بنا لیے کہ یہ ہی حاصل دے دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے پراتھے بھی بنا لیے تھے ساتھ سالن بھی بن گیا تھا ٹینڈے بہت جلدی جلدی بن جاتے ہیں ہلکے سے آپ دم پر رکھ دیں تو وہ بنتے رہے تھے ساتھ میں میں نے روٹیاں بنا لی پھر لسٹے بنا لی پھر ہم لگوں نے کیس سہری اور سہری کے بعد پھر ہم لگوں نے نماز وغیرے پڑھ کے سو گئے تھے اچھا یہ میں کلپ آپ کو نہ دکھا رہی ہوں یہ دو دن پہلے کا یہ عید کے کپڑے آگئے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا ڈیٹیل ویڈیو ان کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ابھی بس میں آپ کو دکھا رہی تھی جو 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 ڈریس لے کے آیا جس اس برینڈ کا تو باقی یہ ڈریس اندر سیریل میں کیسے لگتے ہیں کھول کے وہ میں آپ کو سارا دکھاؤں گی تو بس یہ تین ہم لوگ لے کے آئے تھے تین آئے ہیں لیڈیس سوٹ اور دو ہم لوگ جنس لے کے آئے تھے ابھی عید پہ یہ پہننے کہ نہیں پہنے یا رمضان میں پہنیں گے تو پھر اب ٹائم کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا کیونکہ عید پہ جب نئی نئی چیزیں آتی ہیں آپ بزار میں دیکھتے ہیں تو آپ کا دیکھتے ہیں اب یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں اور عید کا جوڑا بنانے کے بعد بھی آپ کو ریالائز ہو رہا تھا نہیں نہیں وہ اچھا نہیں ہے یہ جو سامنے نظر آرہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے تو خیر ابھی لے کے آئے ہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا یہ کس کس کے ہیں اور کونسا کس کا ہے بس یہ آگے ہیں تو بس اب ہم لوگ اس کو سٹیچ کریں گے باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو نہیں انشاءاللہ کلے ہیں تو جی زہر کے ٹائم پہ ہم لوگ اٹھے تھے جمعہ کا مشرہ سا دن تھا اور ہم لوگ نے نماز وغیرہ پڑھی سارا چیز عبادت وغیرہ کرنے کے بعد موسم اتنا خراب ہونا ساتھ ہو جیسے آپ پہلے دیکھنے ہیں پہلے اتنی تیز بارش نہیں تھی لیکن اتنی تیز بارش ساتھ میں چھوٹے چھوٹے اولے گرنے شروع ہو گئے تھے برف گرنے شروع ہو گئی تھی اور اتنا تھنڈا موسم ہو گیا تھا شدید والا لگی نہیں جا تھا کہ مارچ کا مہینہ ہے اس طرح کا مہینہ ہے جب آج سے دس سال پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے اس طرح کی فیل آتی ہوتی تھی اتنا تھنڈے موسم کی مارچ میں لیکن پچھلے پانچ چار سال سے بلکل گرمی ہو جاتی ہے مارچ میں لیکن اس دفعہ تو پھر سے واقعی بہت تھنڈا موسم ہو گیا اور اتنا پیارا موسم دیکھیں پیارا بھی تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ بادل بہت گجرے تھے اور ساتھ میں بجلی چمک رہی تھی تو وہ پیارا بھی کہہ سکتے ہیں اور خوفناک بھی تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنی توفانی بارش کو کئی تھماد ہیں کیونکہ دو دن سے لگاتار بہت سارے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں گندم کا آگے سیزن آنا ہے گندم کھڑی ہے وہ خراب ہو جائے گی پکوڑے کھانے کو دل چارا تھا لیکن سموں سے کل میں نے بنا لیا تھے تو میں نے سوچا بینگن کے پکوڑے اور آلو پالا کے پکوڑے ساتھ میں ہری مرز کے پکوڑے بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تو میں نے اس طرح سے بینگن گولگو سلائسیز میں بریک بریک بہت ہی نسے کاٹ لیا ساتھ میں میں نے ہری مرزے جو نا کو بھی درمیان میں سے کٹ لگا دیا تھا اور اس کو نمک لگا دیا بعد بھی نا جو مرز کٹی ہوئے میں نے بالکل اس کو دو دو پیس کر دیا تاکہ اچھی اس کے اوپر بیسن کے لیے جو نا وہ آ جائے اچھا بینگن کے پکوڑے اور یہ سارے میں بیسن کی ڈپ بنا کر اسی ہی ڈپ پر کے اس کو بناوں گی اچھا بینگن کے اوپر میں نے لگائی تھی سب سے پہلے اجوائن لگائی تھی تھوڑی سی اجوائن کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا بینگن کے پکوڑے کا اجوائن لگائی ساتھ میں میں نے تھوڑا سا لگا دے سپن نمک تھوڑی سی لال مچ کا پاوڈر تھوڑی سی چیلی فریکس لگائی تھی بہت حلقل کا رکھ کے آپ نے لگانے کیونکہ جب ہم اس کو ڈپ کرتے ہیں اور ڈپ بنانے اس میں بھی سارے مسالے جانے تو اس لئے پہلے کم ہی مسالے لگائیے گا تو یہ سائی چیزیں میں نے لگا کے رکھتی تھی تو یہ اثر کے ٹائم پہ میں نے سائی تیاری شروع کر دی کیونکہ لائٹ آئی نہیں رہی تھی سبو سے موسم خراتہ سبو سے لائٹ چلے گی لائٹ آئی نہیں رہی تھی کبھی آ رہی تھی بیس میں ایک منٹ دو منٹ آتی تھی چلی جاتی تھی اور موبائل بھی میں نے چارج نہیں تھا اور مجھے آپ کے لئے ویڈیو بھی بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی دن کی روشنی تھوڑی تھوڑی دیکھ رہی ہے تو پھر میں نے بنا دیتی ہوں ویڈیو تو میں نے اثر کے ٹائم پہ یہ سائی چیزیں شروع کر لی تھی اور ویسے جب بھی مجھے پکوڑے بنانے بنانے بنگنکن کو دو گھنٹے پہلے میرینیڈ کر کے رکھتی ساتھ بیسن جو آپ نے ڈپ بنانے دن اس کو گھنٹا پہلے گھول کے رکھا تو بڑے چیزے پھول جاتا اور بڑے اچھی سوپر سین لیئر آتی تو بیسن میں نے کھول دیا اس میں میں ڈھوائن ساتھ سکھا دنیا اس کو پہلے ساتھ میں اس میں ڈال دیا تھجی لال مجھ کھول جیلی فلکس اور نمک بس وہ چیزیں ڈال لی اس کو میں پانی میں اچھا سی اندر میں ڈال دیا تھا لال مجھ پاور ساتھ میں میں ڈال چیلی فلکس ساتھ اس میں ڈال نمک خوشک دھنیا اور ساتھ ہر دھنیا بیٹر بنایا تھا خیر میں بیس سائی چیزیں ڈال کے رکھ دی تا کہ پانی چھوڑتے آلو اور پانی چھوڑیں اچھے نہیں لگتے مجھ باقی سارا فرائن کا کام چل رہا یہ تقریبا آدھ گھنٹہ پہلے میں نے سٹارٹ کر دیا کیونکہ لائٹ اب تک نہیں آرہی تھی اور مجھے مکس کر رکھا تھا وہ بنا رہی ہوں تو اسی طرح سارا دن آج گزر گیا بارش کی نظر ہی ہو گیا سارا دن کوئی خاص احتمام یا چیزیں کی نہیں ہے اور آج پھر ہم شربت بغیر نہیں بنائی تھا موسم بڑا تھنڈا تھا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا شربت کیونکہ ان کی بیٹیاں ہیں نہیں تو اتنی افرٹ کرتی نہیں اپنے لئے بھی تو پھر ان کے گھر بھی میں بیج دی ساتھ میں ہمارے رنٹ پہ رہتے ہیں ان کے گھر بھی چیزیں بیج دی تھی اور اس کے بعد ہم نے کی افتاری افتاری کے بعد لائٹ آگی تھی یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھ کے فری ہو کے پھر باقی چیزیں جو کروں گی پھر میں آپ کے لئے ویڈیو بھی کپڑوں کی بنا دوں جو کہ میں کل آپ کے ساتھ